مصطفیٰ مصطفیٰ منبعو لصفا سید الانبیاء مشعلن فی الوافا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیر و حافظ سے ہوگئے تو آج جو ہے ہم نماز تراوی کیلئے جا رہے ہیں اور ہم نکل چکے ہیں مغرب کے فوراں بعد یعنی جیسے ہم نے افتاری کیا ہے افتاری کرنے کے فوراں بعد ہی ہم لوگ نماز پڑھیں اور یہاں کے لئے نکل آئیں بلکل بھی بیچ میں وقت نے دیا اس لئے یہاں پر ہم ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں ابھی ازان نہیں ہوئی ہے ازان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی اور ہم تراوی پڑھیں گے تو یہاں سے آج جو ہے ہم باہر نہیں ہیں بیٹھنے والے آج جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے اوپر جائیں گے کیونکہ آج کل یہاں تھوڑی سی گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے کافی گرمی لگتی ہے باہر بیٹھ کے تو آج ہماری کوشش ہے ہی تھی کہ آج جو ہے ہم اوپر جائیں اور اندر جائیں اندر جائیں یعنی اندر جو نیچے ہے راستہ اور ٹوٹل جو ہے بند ہے تو اوپر والی انہوں نے کھولا ہوا ہے اوپر والا راستہ تو آج جو ہے ابھی ہم یہاں سے جا کر اوپر کی طرف جائیں گے اور وہاں پر جا کر ہم اپنی نماز بھی پڑھیں گے ان کے ابھی ازان نہیں بھی نماز بھی پڑھیں گے اور پھر ترابی پڑھیں گے تو ابھی ہم اس راستے سے جو ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو ابو والے وہاں لائن میں لگے ہوئے تھے آج کل یہاں پر جو ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جو گاڑی چل پڑی ہے اٹھاتی ہے اور پہنچا دیتی ہے اس جگہ کے کیونکہ جو بیچ والا راستہ ہے وہ کافی زیادہ لمبا پڑھ جاتا ہے رفق والا تو وہاں سے جو گاڑی انہوں نے بنائی ہے وہ یہاں پر آرام سے پہنچا دیتی ہے لیکن اس کے لئے لائن میں لگنا پڑھتا ہے اور وہ لائن بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو اس لائن کا انتظار کرتے تو میرے خیال سے ہم لوگ یہاں پہ نماز نہ پڑھ سکتے تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم لوگ چلتے ہیں بہت ہی زیادہ لمبی لائن تھی پانچ منٹ تک چلتے رہے لیکن لائن نہیں ختم ہو رہی تھی اس لئے ہم نے یہی سوچا کہ ہم لوگ ایسے ہی اندر چلتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی دن وہاں بیٹھ کر بھی آئیں گے تو آج تو فیلحال ہم لوگ گاڑی میں نہیں بیٹھے اور ہم لوگ ایسے ہی پیدل چل کر آ چکے ہیں اور ابو جی والے وہاں پر انتظار کریں اور اسی پر ہی بیٹھ کریں تو یہاں پر ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں میں پہلی مرتبہ آ رہی ہوں اندر نماز پڑھنے کیونکہ میں ہمیشہ سے جب بھی نماز ترابی کے لئے یہاں پر آتی ہوں تو میں باہر ہی بیٹھتی ہوں کیونکہ مجھے باہر کا موسم بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب تھوڑی گرمی ہو چکی ہے اور رش بھی بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے تو آج کوشش یہی ہے کہ آج ہم اوپر ایسی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ آج ہم اوپر جائیں گے تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہمارا راستہ بھی مل جائے گا جگہ بھی مل جائے گی کیونکہ ہم کافی پہلے آ چکے ہیں تو ابھی تو فیلال ہم یہاں پر چل رہے ہیں اور آپ یہاں پر یہ اندر والا جو منظر ہے حرم کا یہ جو دوسرا راستہ ہے تو یہاں کا جو اندر کا منظر ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبادہ انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئے آپ خود بھی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں پہ یہ میری بیک سائیڈ پہ اور یہ آپ رائٹ سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اب یہاں ہم یہاں سے جائیں گے اور یہاں پہ سیڈیاں سے جائیں گے اور ہم لوگ اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رش اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم اوپر جائیں گے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تین باری ہمیں یہ چینج کرنے پڑتی ہیں اور یہ نہیں اتنا زیادہ اوپر جانا پڑتا ہے آپ یہ یہاں پہ یہ سارا رش یہ رشی رش سارا دیکھ سکتے ہیں ابھی تو افتاری کے فوراں بعد کا ٹائم ہے جب تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہوگا پتہ نہیں اس ٹائم میں کیا حال ہوتا ہوگا تو ابھی تو فیلال ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں جگہ ٹھیک مل جائے گی آپ پیچھے رشت دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ دوسری والی جو ہے اس کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں جائیں گے اور اس کے بعد ایک اور سیڑھی ہوگی اس کے اوپر چڑھیں گے اور تیسری بار میں یا چوتھی بار میں جا کے میرے خیال سے ہم پہنچیں گے مجھے لگ رہا تھا تین مرتبہ لیکن نہیں چار مرتبہ اب ہم دوسری باری میں مکمل انہوں نے انتظام کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پھر ہم آگے کی طرف چھائیں گے آپ دیکھیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر ہم اوپر آگئے ہیں بس اس کے بعد پھر ہم نے جہاں تراوی پڑھنی ہوگی وہاں چلتے ہیں تو اب ہم اس جگہ پر آ چکے ہیں اور یہاں ہی ہم نے آنا تھا اور اب ہم یہاں سے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں نماز تراوی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہال بنے ہوئے ہیں ٹوٹل وہ اینڈ میں جانا ہے یہاں سے دروازے بننا ہے اینڈ والا کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے چلتے ہیں اندر کی طرف باقی یہاں بھی جو ہے مکمل ہو چکا ہے اس لئے ہم اینڈ میں جائیں گے تو یہ یہاں پر ہم آ چکے ہیں اور یہ اینڈ والا سی فال خالی تھا تو یہاں پر ہمیں جگہ مل چکی ہے باقی سب میں رش ہے اور سب جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں یہاں پر بھی جو ہے جگہ کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے تو ہم لوگ یہاں پر اپنی جگہ بنا چکے ہیں اور اپنے جائیں نماز وغیرہ لائے تھے وہ بچھا لی ہیں اور اب ہم آزان جو ہے ہوگی اور اس کا انتظار کرتے ہیں موسیقی 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 تو ازان کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی تھی ترابیوں وغیرہ سب ہو گیا تھا ہمارا تو اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کا ولوگ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے پھر انشاءاللہ ایک نئے ولوگ میں ملیں گے تو تب تک کے لئے دے دیں مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی